اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے پوچھنے والوں نے پوچھا ہے رسول اللہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ پیر میرے پیدائش کا دن ہے اس لیے میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں تو پیدائش کے دن پر شکرانے کے طور پر رسول اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہو اور امت کو اس دن روزہ رکھنے سے منع کیسے کیا جا سکتا ہے ارے اس دن تو نبی کی اتباہ کرنی ہے جس کو اللہ نے توفیق دی جس کو جسمانی صدایت دی ہے اس کو تو نبی کی اتباہ میں ہر پیر کو روزہ رہنا چاہیے اگر پیر کو ہر پیر کو روزہ نہیں رہ سکتے تو کم از کم کوئی سال کو تو روزہ رکھ لے اس لیے ان عیدوں کا اس عید سے کوئی تخابل نہیں ہے اب رہا سوال یہ کہ اس عید کو لفظ عید کیوں کہا جاتا ہے عید کہنا کیا ضروری ہے تو میں کہوں گا کہ عید کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کس نے کہا کہ عید کہنا ضروری ہے عرب ممالک میں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر عید ملاد بہت بڑے بیمانے پر منائی جاتی ہے لیکن عید ملاد اس کا نام رکھا ہی نہیں گیا ہے ایک سوڈان کے رہنے والے ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی تھی میں نے تذکراتاً باتوں باتوں میں عید الملاد کہہ دیا عید ملاد النبی کہہ دیا کہتے ہیں انہوں نے مجھے منا کر دیا ارے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کہا کیوں کیا پرابلم ہو گیا تھوڑی دیر کے لئے میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ عید ملاد منانے والوں میں سے نہیں ہیں اس لئے اعتراض کر رہے ہیں لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ تو بہت ہی خوششقیدہ آدمی ہے بلکہ وہ خود مناتے ہیں پھر میں نے اس اعتراض کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عید الملاد برڈے کو کہتے ہیں ویسی سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برڈے بھی منائیں گے کیا کیا یہ رسالت کے آداب کے حساب سے ہے کیا ہم جشن ملاد کو بھی معمولی برڈے کہیں گے نہیں کہیں سکتے یہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے انہوں نے روکا لیکن میں نے انہوں کو جواب دیا کہ بھئی اس لفظ کی اہمیت نہیں ہے بلکہ معاشرے میں اسطلاح کی اہمیت ہے آپ کے پاس آپ کے ملک میں ایک دوسرے کی عام لوگوں کی برڈے کو عربی زبان میں عید الملاد کہہ دیا جاتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لئے اسی لفظ کے استعمال کو آپ بیدہ بھی سمجھتے ہیں یہ آپ کا عدب یقیناً خابل مبارک باد ہے خابل احترام ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے ہم لوگ ایک دوسرے کی برڈے کو عید ملاد نہیں کہتے ہیں ہمارے پاس عید ملاد صرف عصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کے لئے خاص ہے اس لئے ہمارے پاس یہ کوئی بیعدبی نہیں تو ایک لفظ ایک مقام پر بیعدبی ہوتا ہے تو دوسرے مقام پر بیعدبی نہیں ہوتا ہمارے پاس عید ملاد احترام کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم استعمال کرتے ہیں جس مقام پر یہ احترام کے لئے استعمال نہیں ہوتا ہے وہ لوگ نہ کریں ان کے لئے گناہ ہوگا تو یہ معاشرے کی بات ہے ہمارے پاس معاشرے میں عید میلات کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس لئے ہم کر رہے ہیں اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بات نہیں لفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے معنی کی اہمیت ہے نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصل کی اہمیت ہے نام تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی آدمی ہوتا ہے اس کا آج ایک نام ہے کل ایک نام بدل کر دوسرا رکھ سکتا ہے کوئی حقیقت نہیں اسے آدمی کی شخصے تھوڑی بدل جائے گی ہم عید کو عید اس لئے کہتے ہیں کہ عید کے معنی ہے عربی میں ایسی چیز جو پلٹ پلٹ کر آتی ہے عید کو عید ہی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سال آتی ہے تو جو چیز ہر سال آتی ہے وہ عید ہوں کہلائے گی عید کے لفظ سے اعتراض کرنا ہے کیا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جیسا کہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ عرب ممالک میں تو بعض ایک دوسرے کی برڈے کو بھی عید ملات کہتے ہیں تو وہاں پر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات کا تذکرہ آتا ہی لفظ عید پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے اس لئے یہ اعتراض بالکل یہ طور پر معواج بھی ہے اب ہم گفتگو کر رہے تھے اس آیت کے ایک پہلو پر قل بفضل اللہ و برحمتی فابی ذالکہ فلیفرہو رحمت پر ہم نے ابھی گفتگو کی ایک حصہ تو ہو گیا رحمت اب دوسرا حصہ آیا ہے فضل فضل کیا ہے فضل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالکہ فضل اللہ یوتی ہی مہیشہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دیتا ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو فضل ہے اللہ کا وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا کسی کسی کو جس کو منتخب کر لیتا ہے ان کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ان کو دیتا ہے جس کو نہیں چاہتا ہے نہیں دیتا ہے رحمت تو سب کے لیے ہے ساری کائنات کے لیے ہے یہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے دولت دے رہا ہے عزت دے رہا ہے خود اللہ کے نہیں ماننے والوں کو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے عزت دیتا ہے شورت دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے یہ اس کی رحمت ہے لیکن فضل فضل سبقہ نہیں ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اب یہاں پر فضل کیا ہے اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رحمت پر خوشی مناؤ فضل پر بھی خوشی مناؤ تم رحمت پر تو خوشی منا رہے ہیں پھر فضل کیا ہے کیا اللہ نے ہم پر کچھ فضل کیا ہے ہر آدمی ہر مسلمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھے اپنے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اب تک جتنی جتنی مرتبہ فضل کیا ہے ان میں سب سے بڑا فضل اللہ نے کیا کیا ہے خود اپنے آپ سے پوچھئے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک صاحب ایمان ہونے کے ناتے آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ اللہ کے فضل کے جتنے دروازے آپ کے اوپر کھلے ہیں ان میں سب سے بڑا دروازہ سب سے اہم دروازہ کونسا ہے سب سے بڑا فضل اللہ نے آپ کے اوپر کون سا کیا ہے کیا کیا ہے یقیناً ایک مسلمان ایک صاحب ایمان کہے گا وہ فضل ہے ایمان ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی یہ فضل ہے مخلوق تو سب اللہ کی ہے لیکن سب کو یہ دولت نہیں ملی اور یہی وہ دولت ہے جو آخرت کا فیصلہ کرنے والی ہے اہم فیصلہ آخرت کا اسی کے بلبوتے پر تو ہونے والا ہے آپ کی ساری کامیابی کا دارمدار اسی فضل پر ہے کامیابی اور ناکامی اسی ایمان پر ٹکی ہوئی ہے موت کے وقت جو صاحب ایمان ہوگا وہی کامیاب و کاموران ہوگا تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی کی قسوٹی اس کی کنجی یہی ایمان ہے اور یہ ایمان کس کی وجہ سے آپ کو ملا ہے ایمان کی دولت کس کی وجہ سے ملی ہے اور یہ ایمان کی دولت پہلے والے امتیوں کو بھی ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کی خوم کو بھی ملی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی خوم کو بھی ملی تھی اور دیگر انبیاء کی خوم کو بھی ملی تھی لیکن کیا آپ کے ایمان میں ان کے ایمان میں وہی بات ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ان کو بھی کنتم خیرہ امتن کہا گیا تم بہترین امت ہو کہا گیا تو پھر آپ بہترین امت کیسے بنے ایمان حاصل کر کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ملا ہے یہ مخام تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر پیدا ہونا یا امت میں داخل ہونا یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اور اس فضل پر بھی خوشی منانا ہے اس فضل پر بھی خوشی منانا ہے اب ہمارے لئے ڈبل خوشی ہوئی کافروں کے لئے غیر مسلموں کے لئے دیگر خوموں کے لئے دیگر مخلوق کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کی خوشی تھی یعنی حضور کا رحمت بن کر آنا یہ ان کی عید تھی اور ہمارے لئے حضور کا رحمت بن کر آنا بھی عید کا دن ہے اور ہمارا ان کی امت میں داخل ہونا بھی عید کا دن ہے ایک تو وہ تھے جن کی عید ہے لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا جس کو منانا ہے منالو جس کو نہیں منانا ہے مت مناؤ تمہارے منانے نہ منانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن ایک ہم ہیں کہ ہم کو نصف رحمت دی گئی بلکہ فضل بھی دے دیا گیا امت میں بھی داخل کر دیا گیا اور اس کے بعد جب عید ملاد کا وقت آیا جب عید ملاد کا زمانہ آیا تو ہم کو کوئی حکم الہدہ سے نہیں دیا گیا جیسے کہ رمضان کی عید منانے کے لیے کہا گیا جیسے بکرید منانے کے لیے کہا گیا اسی طرح عید ملاد منانے کے لیے ہم کو نہیں کہا گیا کیوں نہیں کہا گیا